السلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹس جیسا کہ ہم نے نیوکلیس کے دو کمپوننٹس کو سٹڈی کر لیا تھا آج ہم نے نیوکلیس کے لاسٹ کمپوننٹس کو سٹڈی کرنا ہے جس کا نام ہے کرومو سومز بہت ہی مزے کا ٹوپک ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیورنگ سیلڈ ویجن کروماتین نیٹورک از کنورٹیڈ انٹو دا کرومو سومز یعنی کہ سیلڈ ویجن کے دوران جو کروماتین نیٹورک ہوتا ہے یہ کرومو سومز کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے دارکلی سٹینڈ تھریڈ لائی سٹرکچرز نون ایس کرومو سومز یعنی کہ ایسے دہاگے نماز سٹرکچرز جو کہ دارکلی سٹینڈ ہوں ان کو ہم کرومو سومز کہتے ہیں اس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ it is formed during cell division یعنی کہ کرومو سومز صرف cell division کے دوران ہی نظر آتے ہیں جب نون ڈیوائڈنگ سٹیج ہوتی ہے تب یہ نظر نہیں آتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے کرومو سومز کی کمپوزیشن یہ کن چیزوں سے مل کر بنتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آہ کرومو سومز is composed of ڈی این اے اور پورٹینز تو یہ ڈی این اے اور پورٹینز ان دونوں سے مل کر بنتے ہیں آگے سٹوڈنٹ سمائے پاس ہے سٹرکچرز تو اس میں یہ ہے سینٹرومیر، آرم، کروموٹیڈز یہ تینوں ہی کرومو سومز کے سٹرکچرز میں موجود ہوتے ہیں آگے ہے سینٹرومیر تو اس میں یہ ہے کہ it is the place on کرومو سومز where spindle fibers are attached during cell division تو سینٹرومیر کرومو سومز میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ cell division کے دوران spindle fibers attach ہوتے ہیں آگے ہے کروموٹیڈز تو اس کی definition یہ ہے کہ کروموٹیڈ is the exact replica of the chromosomes ریپلکا کا مطلب ہوتا ہے copy یعنی کہ کروموٹیڈ کرومو سومز کی exact copy کو کہتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کروموٹیڈ are held together at سینٹرومیر اور یہ کروموٹیڈ سینٹرومیر پہ ہی attach ہوتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے کرومو سومز کے functions کے یہ کیا کام کرتا ہے تو اس کا پہلا function یہ ہے کہ all the information necessary for activities of cell یعنی کہ وہ information جو cell کی activities کے لیے necessary ہوتی ہے is located on chromosomes in the form of genes تو وہ information genes کی form میں کرومو سومز کی اندر ہی located ہوتی ہے اس کا دوسرا function یہ ہے hereditary information is in the form of chromosomes اور جو hereditary information ہے وہ بھی کرومو سومز کی form میں مجود ہوتی ہے are transferred from one generation to the other اور پھر یہ hereditary information ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک transfer ہو جاتی ہے تو students یہ ہمارے پاس ہے کرومو سومز کے دو functions جو کہ بہت ہی important ہے آگے students ہمارے پاس ہے number of chromosomes کرومو سومز کے نمبر کی بات کریں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے fruit fly جس کے اندر کرومو سومز کے نمبر کی بات کریں تو اس میں 8 ہوتے ہیں garden پی کے اندر 14 کرومو سومز onion کے اندر 16 fro کے اندر 26 human کے اندر 46 potato کے پاس 48 اور chimpanzee کے پاس بھی 48 کرومو سومز مجود ہوتے ہیں تو آپ نے ان سب کو objective کے لحاظ سے یادک نہ ہے آگے ہیپلوئیڈ سیل تو اس کی definition یہ ہے it has single set of کرومو سومز 1N تو ہیپلوئیڈ سیل کے پاس single set of کرومو سومز مجود ہوتا ہے ان کی اگزیمپل میں یہ ہے کہ germ cells of a human and eggs have 23 کرومو سومز and fruit fly have 4 جیسا کہ germ cells اور eggs کے پاس 23 اور fruit fly کے پاس 4 کرومو سومز مجود ہوتے ہیں آگے ہیپلوئیڈ سیل تو اس میں یہ ہے کہ these cells have double set of کرومو سومز 2N تو ان سیل کے پاس double set of کرومو سومز مجود ہوتا ہے دیپلوئیڈ سیل کی اگزیمپل یہ ہے somatic cell of a human has 46 کرومو سومز جس طرح human cosmetic cells کے پاس 46 کرومو سومز مجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کو یہ short question آج ہے کہ ہیپلوئیڈ سیل اور ڈیپلوئیڈ سیل میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو آپ نے ایک ایک پوائنٹ لکھے ان کی اگزیمپل سا لکھ دینی ہے انشاءاللہ آپ کو دو مارکس پول مل جائیں گے اور students اگر آپ کو کرومو سومز as a long question آج ہے تو آپ نے اس کو as it ہی لکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی